آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرنے چاہ رہے ہیں آج کی سب سے بڑی اور سب سے تازہ ترین خبر سے اور وہ ہے ہمارے پاس یہ سامنے کھڑے ہوئے ہرس کی دیکھیں یہ جو ہرس ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ایک فیمل ہرس ہے اور اس کے ساتھ اتر پردیش کے بریلی میں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے مطلب کچھ نوجوانوں نے اس کے ساتھ غلط کام کیا غلط کام سے مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس ہرس کو ریپ کیا اب دیکھیں یہاں پر ہم اس چیز کو ڈیٹیل سے تھوڑا پڑھتے ہیں دیکھیں کیمرہ میں جو وہ ایکٹیوٹیز کر رہے تھے وہ سارے ان کی کیمراز میں ریکارڈ ہوں گے دیکھیں تھری منہ have been arrested for allegedly ripping a female horse in اتر پردیش بریلی اتر پردیش کے بریلی میں تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ جن کے اوپر الزام لگا ہے کہ وہ ایک ہرس کو ریپ کر رہے تھے ایک ویڈیو آف تہ انسیڈ سرفیسٹ آن سوشل میڈیا دیکھیں اس کی ویڈیو جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر دیکھیں جا رہی ہے وائل ہو رہی ہے فولوئنگ ویچ آتھارٹیز یہاں پر آپ دیکھیں فولوئنگ ویچ آتھارٹیز ٹوک ایمیجیٹ ایکشن اگنس تا ایکیوزڈ اور پھر جو آتھارٹیز ہیں مطلب جو آنیملس کے آتھارٹیز ہیں اس نے اس کے خلاف کے لئے ایمیجیٹ ایکشن لیا پولیس سیڈ دبندہ جس کی ایجِ ٹونٹی ٹوئیئر ہے ریس وان جس کی ٹونٹی tres اور ارمی ٹونٹی ون ہے یہ سبаго یہ دیکھیں ابھی تک پولیس نے ان کو گفتار کر لیا ہے یہاں پر آگے آپ دیکھیں گے دیکھیں پورے اس میں جو لوگ ملویس تھے جو نوجوان ملویس تھے وہ کتنے پانچ ہے پانچ میں سے اگر آپ دیکھیں گے تو تین کو ابھی تک پولیس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور اب ان کے ساتھ جو تبتیش ہے وہ اپنی جگہ چل رہی ہے لیکن ابھی دو فی الحال ابھی دو من اکیوز جو ہیں وہ ابھی باغے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ کچھ ہی ٹائم میں کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی گنٹو کے اندر ان کو بھی پولیس اپنی گفت میں کرے گی اب دیکھیں ایسے کیس بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں پھر چاہید جانوروں کے ساتھ ہوں انسانوں کے ساتھ ہوں اور یہ کیس آپ کو آئے دن دیکھتے ہی ملتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی ہمیں ایسے کیس ملتے ہیں شاید ہو سکتا ہے ملتے ہی رہے تو اب ان کے لیے بھی ہمارا جو جس طرح سے اتھورٹیس ہیں ان کو انس کے خلاف ایک سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے اور پھر ان چیزوں کا سلوشن بھی نکالنا چاہیے جو ریب ہے ریب اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اس کے وجہ بھی نکالنے چاہیے اور پھر اس کا سلوشن بھی نکالنا چاہیے کیونکہ کب تک ہم جو ریب ہے دیکھیں ریب اس سے پہلے بھی ہو رہے ہیں اور نہ جانے آنے والے ٹائم میں ہو بھی سکتے ہیں اس چیز کی تو گارنٹی نہیں ہے کہیں پر بھی لیکن اس چیزوں کو روکا کیسے جا سکتا ہے کیا ہمیں اس کیا سلوشن ہو سکتا ہے ہمارے پاس سلوشن نکالیں اس چیز کو ہمیں گا کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا اس پر گورو فکر ہمیں بہت ہی اچھے سے بہت ہی زور اور بہت ہی شور سے ہمیں گا کرنا پڑے گی اس پر گورو فکر کرنا پڑے گی یہ تھی ہماری سب سے پہلی اور سب سے تازہ تارین اور سب سے لیٹسٹ ہے دیکھیں جانے والی نیوز جو کہ کافی زیادہ دیکھیں جاری ہے کافی زیادہ وارل بھی ہو رہی ہے ابھی آپ جو دوسری نیوز دیکھ رہے ہیں یہ ہیں ایراک سے دیکھیں جو صدام حسین تھے ایراک کے جو پریزیڈنٹ رہیں جو جن کی بات پارٹی تھی ٹھیک ہے نا چونکہ امریکہ سے لیٹس عباد میں ان کو پھانس کی سزا بھی دیکھی تھی انہیں کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے صدام حسین سی ڈاٹر رگڈ جیل ان ایراک فرموٹنگ فادرز پارٹی دیکھیں فادر کی جو پارٹی تھی ان کی اس کا نام تھا ٹی ایچ ہے نا یہاں پر بات پارٹی تھی اور اسی کو پروموٹ کرتے ہوئے ان کو کیا کیا گیا جو وہاں پر کی جو عدالت ہے وہاں کی جو عدالت ہے اس نے کیا کر دیا ان کو ہے اس میں جیل کر دیا گیا جہاں پر ان کو سات سال کی سزا سنائی گئی ہے چلی یہ ہمارے پاس آگے دیکھیں گے تو نیکسٹ ہے ڈاغ اب دیکھیں یہ کیوں ڈاغ کی جو یہاں پر دیکھیں گے کیوں لائے اس کو کیوں دیکھا رہا ہوں گا کچھ خاص ہے ورلڈ's oldest ڈاغ ایورٹائز ایڈ 31 جو دیکھیں دنیا کا سب سے جو oldest ڈاغ ہے وہ ابھی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کا جو گینیس ورلڈ جو بک ہے اس میں بھی اس کا ریکارڈ ہے مطلب وہاں پر بھی اس کو جو listed کیا ہوا ہے اس وجہ سے پھر کیا ہوا یہ چیز کافی important تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لئے آپ کو چیز دکھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے چلیے next دیکھتے ہم یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ پلیسٹائن کے ہی ہیں ٹھیک ہے نا یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر free پلیسٹائن یہاں پر آپ دیکھیں نیچے photos میں جو آپ کو placard دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ سبھی میں لکھا ہوا ہے پلیسٹائن دیکھیں یہ پلیسٹائن کے ہی ہیں اسرائیل ٹو ریموو گریٹا فرم سکول سلیبس اور ہر سٹینڈ وید گازا پوسٹ دیکھیں جو جتنی بھی سکول کی بکس ہیں ان میں جو گریٹا ہے اس کا مطلب سلیبس میں اس کو بھی ڈالا ہوا اس کو بھی رکھا ہوا ہے یہ کافی فیمس پرسنلٹی ہے وہاں کے ٹھیک ہے نا اور جو ان کا پلیکٹ ہے یہ خود ہیں ٹھیک ہے گریٹا اور یہ کہہ رہی ہیں کہ پلیسٹائن کو کیا کر دیں آپ فری کر دیں ان کا کہنا ہے ٹھیک ہے اور سی کو دیکھتے ہو پھر اسرائیلی جو گورنمنٹ ہے اس نے کہا کہ جتنے بھی ان کے مطلب سلیبس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس سارے کو کیا کریں کہ ہم یہاں سے اس کے لیٹ جو بھی ہے اس سارے کو کیا کر دیں گے ریموو کر دیں گے چلیے نیکس دیکھتے ہیں یہ ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں سبی کو پتہ یہ ہے یہ ہے ایران کے پریزیڈنٹ اور یہ ہیں آپ کے پاس اسرائیل کے ہیں نا یہ اسرائیل کے ہیں اور یہ کان ہے ایران کے اور ان دانوں کے بیچ میں ابھی آپ کو پتہ کتنی بڑی جنگ چل رہی ہے مطلب دیکھیں گے پیچھے جو ہزب اللہ جو ہے ہزب اللہ جو ہے وہ اس کو پیچھے کان بیک آن کر رہا ہے سپورٹ کان کر رہا ہے اس کو ایران کر رہا ہے اور جو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے اس میں اسرائیل اسرائیل کو سپورٹ کان کر رہا ہے یو ایس کر رہا ہے اور آپ کو پتہ اسرائیل اور سارے یو ایس اور ایران کے بیچ میں کتنی بڑی اپس میں دشمنی ہے تو اسی چیز کو آگے دیکھتے ہوئے دیکھیں اب یہ معاملہ کہاں تک بڑھتا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ آنے دیاں والی دنوں میں یہ کافی زیادہ بڑھے گا بھی دیکھیں یہاں پر کیا کہا ہے دیکھیں جس طرح ایران آگیت چل رہا ہے ایران کہہ رہا ہے کہ آپ نے اب جو اب آپ حملے کر رہے ہیں گازہ کے اوپر جو اب پلسٹین کے اوپر گازہ جو حملے کر رہے ہیں وہ اب بند کر دیں ورنہ ہم آنے والے ہیں اور جب ہم آئیں گے تو آپ کو پھر وہاں سے خود ہی وہ جگہ چھوڑنے پڑیں گے آپ مجبور ہو جائیں گے اس لیے اس لیے آپ ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں کم کرتے ہیں مطلب وار جو ہو رہا ہے اس کو کم کرتے ہیں اسرائیل پر پلسٹین پر گازہ پر اس حماس پر اٹیک کرنا بند کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہوگئے پھر جو اسرائیلی منسٹر ہی سے انہوں نے کہا کہ اگر ایران ایسا کچھ کرتا ہے مطلب اگر وہ حملہ کہیں پر کرتا ہے اسرائیل میں تو اس کا جو نقشہ ہے اس دنیا سے اس آج سے ہم کیا کر دیں گے مٹا دیں گے چلیے ہوپ کرتے ہیں بہت ہی جلدی یہ جو وار کی جو سیجوشن بندی جا رہی ہے بہت ہی جلدی یہ ختم ہو پیس ہو امن ہو اور جو اسرائیل ہے جس کو ساری دنیا سپورٹ کرتی ہے فری پلسٹین ان کے ساتھ انساب ان کے ساتھ جسٹس ہو اور یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو نائٹیڈ نیشن سے اور دوسرے موالک سے چلیے نیکش دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک گائی دیکھ رہی ہے لیکن گائی میں اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر یہاں پر کچھ دیکھ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھئے ایک گائی کی یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے لیکن یہاں پر گائی کی جو لیک سے یہاں نکلی ہیں ٹھیک ہے نا ایکسٹر اور کہاں اس کے ہیڈ کے پاس اس کے ہیڈ کے پاس اس کے نیک کے پاس ہے نا دیکھیں یہاں پر یہ پاس ہے آگر آپ دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں یہ دکھ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے نا یہ دکھ رہی ہے آپ کو دیکھئے دو لیکس اس کو یہ ہے اور دو پیچھے یہ ہے لیکن یہ ایکسٹا اس کی نکلی ہے دیکھیں یہاں پر پکس آف کوو بید ایکس اے لیکس کمنگ اوٹ آف اٹس نیک ان بریسل گووال یہ کی ویڈیو ہے جو اس میں آپ دیکھیں گے تو جو لیکس ہے وہ نکلی ہے کہاں سے اس کے نیک سے نکلی ہے چلی نیکس دیکھتے ہیں یہ ہمارے انساری حمید انساری جو کہ ایک پریزیڈنٹ ہے جو کہ انہوں نے کہا ہے کیا کہا ہے انہوں نے سنٹ آرلیر انساری آن انڈیا سرلیف ایڈ تو پیلسٹائن دیکھیں پیلسٹائن میں ابھی جو انڈیا ہے اس نے ایڈ جو ہے وہ وہاں پر بیجی ہے ٹھیک ہے نا اور اسی کے چلتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ جو ایڈ ہم نے ابھی جو پیلسٹائن کے لیے بیجی ہے کیا ہم اس کو پہلے نہیں بیج سکتے ہیں چلی گورنمنٹ کو ایسا سیدھا سیدھا کہا انہوں نے چلی نیچ دیکھتے ہیں ہمیں یہاں پر دیکھیں ابھی سپریم کورٹ کا کچھ آرڈر بھی آیا ہے اور آرڈر کیا ہے ایرائیڈکیٹ مینو سیویر کلیننگ ان فیسیس سپریم کورٹ سینٹر اینٹ سیٹ دیکھیں جتنے بھی جو سیور ہیں اب ان کے لیے کیا ہوگا مطلب مینویل سیور ان کو کیا کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کا آرڈر نکلا ہے سینٹر اینٹس کے لیے کہ اب یہ آپ نے کیا کر دینا ہے ختم کر دینا مطلب مینویل سیور کلیننگ ہوگی وہ کہیں پر بھی نہیں ہوگی مطلب اس کا سیدھا یہ ہوا کہ جو بھی وہ گندے نالے جس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو انسان کا ویسٹ میٹیریل جو ہوتا ہے ایکسکریشن جو ہوتا ہے جو وہ گندے نالے وغیرہ ساف کرتے ہیں اس کے لیے اب انسان جو ہے وہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا جو کہ سپریم کورٹ کا سب سے بہترین اور ایک اچھا فیصلہ بھی مانا گیا کیونکہ سب ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہی ہے چلیے اب ہم نیکس دیکھتے ہیں یہاں پہ فوق دیکھ رہی ہے آپ کو یہاں پہ دیکھیں ریٹ لائٹ آن گاڑی آف کمپین ٹو بیگن ان دلیف اکتوبر ٹوانٹی سکھ ایک کمپین چلنے جا رہی ہے جس میں کمپین کیا کانسی ہے ریٹ لائٹ آن گاڑی آپ دیکھیں آپ جیسے سردیاں آ رہی ہے تو سردیاں آپ کو سماغ تو دیکھے گئے ہی ہے نا فوق فوق پلس ہوگی سموک تو کیا بنے گا سماغ چلیے نیکس دیکھتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں سعودی عربیہ دیکھیں یہاں پر سعودی عربیہ ای سپورٹس ورلڈ کپ دیکھیں سعودی عربیہ جو ہے وہ ایک ای سپورٹ ورلڈ کپ کیا کرنے جا رہا ہے شروع کرنے جا رہا ہے اور جو بھی یہاں پر پرائیسز دی جائیں گے نا جتنے بھی پرائیس دی جائیں گے وہ سپورٹس میں اگر باقی ہم دیکھیں گے تو ان میں سب سے زیادہ خائیسٹ اگر کسی سپورٹس میں پیسہ دیا جائے گا انہام دیا جائے گا تو وہ ای سپورٹ میں ہی ہوگا سعودی عربیہ نے ایسا اعلان کیا ہے یہاں پر ہم دیکھیں یہ ہیں فارمر انڈین کیپٹین مطلب انڈین کرکٹ ٹیم کے کپٹین ٹھیک ہے نا بیشن سنگھ بے دی پاسی سوے ایج سیمٹی سنگھ کی ایج میں یہ پاس ہوگے اور یہ ایک لیجنٹری سپنڈر تھے چلیے نیکسٹ نیکسٹ دیکھیں یہاں پر جائنڈ کے سرنگر ہول اٹس فرسٹ ایور وومن انڈی موٹر سپورٹ ایبنٹ دیکھیں جائنڈ کے نے اپنا جائنڈ کا کہیا اپنا پہلا وومن انڈی موٹر سپورٹ ایبنٹ جو ہے جو کہ ابھی ہیلڈ ہوا ہے چلیے سرنگر میں ہوا ہے یہ ٹھیک ہے نا اب دیکھئے یہاں پر جو سائیکلون آیا ہے ابھی جو ٹھیکن ایک ہے تیج ٹھیکن ہے تیج آیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں افٹر سائیکلون تیج این اتر سائیکلون تیدول ایک اور سائیکلون جو ہے دولپ ہوئے کہاں پر بیو بینگال میں دیکھئے یہاں پر یہاں پر آپ اوپر دیکھیں گے ایمیج میں پوٹو میں تو آپ کو چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندر چو دیکھیں گے جو کہ ریسیو کر رہے ہیں ہر ورڈ لا سکول آوارڈ فر گلوپل لیٹرشپ گلوپل لیٹرشپ کے لیے ان کو ہر ورڈ کا لا سکول آوارڈ دیا گیا ہر ورڈ لا سکول آوارڈ ان کو دیا گیا ہے چلیے نیچ دیکھتے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہا ہے فلسطین ٹھیک ہے نا وہاں پر تباہی دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھیں یہاں پر ریجن ویل گو اوٹ آف کنٹرول اسرائیل ماس سٹاپ بار ان کا ایران دیکھئے جو ایران ہے وہ جیسے کہ ہم نے ابھی اوپر بات بھی کی ہے کہ کافی زیادہ وہ کہہ بھی رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ جو آپ گازہ پر بار کر رہے ہیں جو گازہ کے ساتھ آپ لڑائی کر رہے ہیں اس پر جو بمباری کر رہے ہیں وہ آپ بہت جلدے سٹاپ کریں ورنہ اس کا خامیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا اور بہت ہی جلد توفان آ سکتا ہے آپ کی طرف بھی چلیئے نیک دیکھیں یہاں پر یہ پھر ویسا ہی ہے اسرائیل اسرائیلی ائر سٹائک ہیٹس بیلڈنگ ان گازہ کلس تھارٹی پلسٹینیان سے دیکھیں اسرائیلی وہ ابھی ہم نے دیکھا جو اسرائیل ہے بہت زیادہ بمباری کر رہا ہے ان کے ہسپیٹل پر ان کے ہسپیٹل سے دیکھیں گے تو پندھ کی ان پر بمباری کر رہا ہے اس کے ساتھ ان کی جو لائٹ ہے ان کا جو فیول ہے ان کے جا کھانا پینے کا سامان ہے مطلب جو بیسک نیسیسٹیس جو بیسک چیزیں جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری اس نے کیا کیا ہیں بند کر رکھی ہیں وہ کافی زیادہ مطلب دیکھیں گے تو کافی زیادہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے اسرائیل نے ان کو ہمس کے رہنے والوں کو جہاں پر آپ دیکھیں گے تو دنیا بار میں ان کے لئے آواز اٹھائی چاہ رہی ہے آپ بھی آواز اٹھائیں کمنٹ میں لے کے ویڈیو کو شیئر کریں چلیے نیکس دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے انسٹرکشنز ان ہو تو یوز سائن ایڈ بامز فانڈ فرم باڈیز اپ ہمس ٹیلریسٹ دیکھیں جو سائن ایڈ بامز کو کس طرح سے یوز کرنا ہے جو ہمس ٹیلریسٹ ہیں ان کی بارڈیز پر ایسے مطلب انسٹرکشن جو ہے وہ معلوم ہوئی ہے ٹھیک ہے نا کہ بامز کو کسی یوز کرنا ہے اور یہی تھی ہماری چلیے یہاں پر لاسٹ میں آپ دیکھیں گے we are dealing with ISS, Al-Qaeda and ہمس دیکھیں the instructions contain detailed diagrams based on Al-Qaeda ڈیزائن دیکھیں جو instructions تھی وہ ساری کس پیس پتی مطلب کس ڈیزائن میں تھی کس کا ڈیزائن تھی Al-Qaeda کا تھا سائیڈ اسرائیلی پریزیڈنٹ عساق ہرزوگ اسرائیلی پریزیڈنٹ عساق ہرزوگ اسرائیلی 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 ہرزوگ اس کا کہنا ہے کہ ہم ڈیل کر رہے ہیں IS کے ساتھ Al-Qaeda اور ان تینوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں گے پیچھے سے تو ان سب کو جو سپورٹ کر رہا ہے ان کو جو پاور دے رہا ہے وہ سارا کان دے رہا ہے US دے رہا ہے یہ US کا یہ بیٹا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو US کی پولیسی رہی ہے جہاں تک اگر آپ پیچھے دیکھیں تو US نے کیا کہ ہوا ہے کہ اگر ہمارے کسی بھی دوست کے ساتھ اگر کوئی چھڑے گا کوئی اس کے ساتھ ساتھ پنگا لے گا تو ہم ایک ملک نہیں نکلیں گے ہم ساری ملک نکلیں گے اپنے جو بھی یونیویشی ٹیٹ کے ہیں تو ہم ساری ملک اس سے مقابلہ کریں گے یہ نہیں اس کو مانا ہو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہم اس کو ٹھیک ہے نا اور یہ لڈائی آئی دیکھیں گے تو 18th day ہے اس نوار کو لے کر حامس اور اسرائیل کو لے کر لیکن ابھی بھی یہ چل رہا ہے اور جہاں پر دیکھیں گے دنیا بار سے لوگ جو ہیں دنیا بار سے جو پیپل ہیں وہ باہر آرہ ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں پیلسٹین کی ٹھیک ہے نا اور اسی کو چلتے 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 آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہاں پر بہت سارے سی کانٹریز ہیں جو جنہوں نے ایک کنڈیشن رکھے دی کہ جو بھی لوگ جو بھی لوگ کیا کریں گے پیلسٹین کی سپورٹ کریں گے ہم ان کو جاب سے نکال دیں گے لیکن لوگ جاب سے نکلے بھی ہیں اور وہ ہی لوگ جو جاب سے نکلے ان کے لاب بھی ایسے لوگ باہر اور بھی آئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ چاہے جاب سے نکال یا نکال ہم سپورٹ کریں گے پیلسٹین کو اب بھی آپ انگلین میں دیکھیں گے اس میں یوکی میں ایک لاکھ سے زائد وہاں پر جو لوگ باہر نکلے پیلسٹین سپورٹ میں تو دنیا بھر پیلسٹین سپورٹ میں باہر نکل رہے کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو پیلسٹین جو ہے وہ ایک کانٹری تھی اور اسی کو اسرائیل نے کر دیا اور یہاں پر رہنے میں بھی ایسی ریفیجیز بنا کے رکھا ہے اور پھر ریفیجیز بنا کے رکھ ان کے بعد بھی ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں چونکہ اب ناقابل برداشت بات ہو رہی ہے اور جب یہ چیز حد سے بڑھ جائے گی تو جنگ کا شروع ہو ہو لازمی ہے تو اس کو جتنا چند ہو اس کو روکا جائے اور پیس اور امن کو قائم کیا جائے تو ویڈیو اپنے کسی لگی لائک کر کے یا ڈس